ہائے گائز ویلکم بیک ٹو مائے ولوگ کیسے آپ دوستو نمشکار کافی دنوں کے بعد میں واپس آئی ہوں اور ابھی مجھے نید آرہی ہے اس سمیہ دوپہر کے بج رہے ہیں میں آپ کو ٹائم بتاتی ہوں بج رہے ہیں تین بج کے چوبیس منٹ لیکن مجھے بہت نید آرہی ہے کیونکہ اب میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں صبح جلدی اٹھوں گی اور میں آج جلدی اٹھی تھی اور اٹھ کر میں نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کے لئے ٹیفن منایا اس کو ٹیفن منا کر دیا اس کے بعد پھر میں نے اپنی دوائیاں کھائیں دوائی مطلب ایسی کوئی دوائی نہیں کھاتی ہوں میں میں نے تھائیروڈ کی گولی کھائی اور آئروید کی میں تھائیروڈ کے لئے آئروید کی بھی ایک دوائی لیتی ہوں تو میں نے وہ تھائیروڈ کی گولی کھائی اس کے بعد پھر میں نے اس سے پہلے میں نے دھنیا کا پانی پیا اور تھائیروڈ کی گولی کھائی اس کے پاس پھر ایک گھنٹے کے بعد میں نے تھوڑا سا تھوڑی سی چائے پی چائے پی میں نے اور اس کے بعد پھر میں نے ہاں پھر میں نے گھر صاف کرا کروایا کیا وستر وستر صاف کیے کلیننگ کی میں نے اور اس کے بعد پھر میں دو گھنٹے سو گئی پھر سے اور اس کے بعد نہیں برونا وہ گھمانے لے کے گئی ہم آنے کے بعد میں آئی واپس پھر میں نے تھوڑا دل ریسٹ کیا ریسٹ کرنے کے بعد میں اوٹھی پھر میں نے نہایا نہانے کے بعد میں نے پوجہ کیا پوجہ کرنے کے بعد میں نے کھایا تو کھاتے کھاتے مجھے دھائی بچ گئے تو آج میں نے کیا کھایا میں نے ایک روٹی کھائی پتیگوبی کی تھوڑی سی سبزی کھائی دہی لیا اس کے ساتھ ساتھ ہی میں نے مون کی دال لی ایک باؤل میں تو رائز نہیں لیے ہیں اب دن میں میں یا ایک روٹی لوں گی یا پھر اتنے سے رائز لوں گی اور موں کی دال کے ساتھ میں دہی وغیرے لے کے اپنا دے کا جو ناشتہ ہے یا کھانا ہے جو میں وہ کروں گی شام میں میں only liquid لوں گی اور شام کو آج ساڑھے سات بجے میں واک پہ جاؤں گی فورا ون آر تو یہ میرا روٹین اور شیڈول میں نے بنایا ہے اب اپنے دیلی روٹین کے لیے تو بس یہی سارا کچھ آج میں نے کیا ہے اور تھوڑے سے ویڈیو بنا لیے ہیں موسم کے اور نیوز کے لیے دوستو اب بات یہاں پر پتہ کیا آتی ہے بات یہ آتی ہے کہ تھوڑا سانا life میں disturbance سمجھ چل رہا ہے اور disturbance کی وجہ وہ لوگ ہیں جو ہم سے بہت زیادہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں کئی بار لیکن اب چلیے ٹھیک ہے کیا گلا کرنا کیا شکایت کرنا کیونکہ ہر انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہاں صحیح ہے کہاں غلط ہے ٹھیک ہے آپ ایک دن دو دن کا رشتہ توڑ سکتے ہیں آپ سات سال کا رشتہ نہیں توڑ سکتے ہیں ایک سال دو سال کی relation کو چھپا سکتے ہو چھے مہینے کی relation کو چھپا سکتے ہو سات سال کی relation کو چھپا نہیں سکتے ہیں چلی اینیوز جو بھی ہے بھگوان سب کو یہیں دکھاتا ہے اپنی کرموں کا پھل باقی میں میں گئی تھی چوبیس سے اٹھائیس میں ٹریول کر رہی تھی فیملی کے ساتھ تھی میرے فادر کے بیماری کے لیے بھی تھا میرے پتا جی کو میں نے بتایا بھی تھا شاید پہلے کہ انہیں کینسر ہوا ہوا ہے اور ان کے کینسر کا ٹریٹمنٹ اس وقت چل رہا ہے تو ایلوپیتھک تو ہم نے کرا لیا ہے لیکن ہمیں تھوڑا سا آئرویدیک اور نیچروپیتھ ہی کرانا تھا اس کے لیے ہم حریدوار اور ہمارچل گئے تھے تو ان کا ٹریٹمنٹ بھی وہاں کروایا اور ساتھ ہی ان کو کچھ مندر کے درشن کرنے تھے تو درشن بھی کروائے ہم نے کیونکہ بات یہ ہے کہ بزرگ لوگ ہیں اور اب وہ چل بھی ڈھنگ سے نہیں پاتے ہیں تو بھائی بچے ہی کام آئیں گے تو اس بار بہت سمیہ کے بعد ہم سارے بھائی بہن ایک ساتھ ملے تھے تو بھائی بہن تھے بھائیوں کی فیملی تھی بہن تھی بہن کی فیملی تھی میں تھی میری فیملی تھی اور ایک جو سب سے چھوٹا بھائی اس کے ساساسور بھی تھے اور میرے پاپا بھی تھے تو ہم 14 لوگ تھے تو ہم سارے ان کا علاج کرانے کے بعد انکل کا بھی تھوڑا سا ٹریٹمنٹ تھا وہ کرایا پاپا کا گھر آ کے پھر ہم ہمہ چل گئے تھے مندر وغیرہ دکھانے ان کو درشن کروانے کے لیے ان کو درشن کروایا وہاں سے پھر ہم لوٹ کر واپس آئے تو شرری جانے کا پلان تھا پاپا کا سوچ رہے تھے پاپا چل پائیں اگر پاپا چل نہیں سکتے تھے کیونکہ پاپا اتنے میں ہی تھک گئے تھے تو پاپا نہیں چل پا رہے تھے کیونکہ ان کی ہیلتھ اتنی علاو نہیں کرتی ہے تو پھر ہم شریڈی گئے سنی شنگڑا پور گئے اور ہم گئے کہاں گھرنیشور مہادیو یہ جوترلنگ ہے 12 جوترلنگوں میں سے ایک ہے اور ہم گئے 3 3 3 3 3 3 3 نہ بھول گی میں ہاں ہم 3 3 3 3 3 3 4 یہاں پر ہم ہو کر آئے ہیں یہ درشن میں نے یہاں پر کیا 3 3 اس کا ویڈیو بھی میں نے بنایا ہے شوشور ضرور اب جیسی جیسے ایڈٹنگ ہوتی جائے گی میں اپلوڈ کرتی جاؤں گی آپ کو پتا ہے کہ میں تھوڑی سی لیزی ہوں سلو ہوں جلدی جلدی چیزیں سیم ٹائم پر نہیں ڈال پاتی ہوں تو یہ ہے لیکن میں بتا رہی ہوں آپ کو تو گودہ وری ندی کے کنارے ہی ترم بکیشور اور ادبھت ہے seriously ادبھت ہے اور یہاں پر کال سب شانتی کے پوجا ہوتی ہے ترونڈی بھی دی ہوتی ہے نائرن ناگوالی کی پوجا بھی یہاں ہوتی ہے اور سبھی بھکت یہاں پر آتے ہیں اور اس کا نرمان جو ہے وہ تیسرے پیشوا بالا جیہ تھا نانہ سا پیشوا نے اس کا نرمان کروایا تھا اور اکتیس سال بعد یہ لمبے سمیے کے بعد انجھ سترہ سو چھیاسی میں پورا ہوا تھا اس میں سولہ لاپ روپے لگے تھے جو اس سمیں بڑی رقم مانی جاتی تھی تو یہ کافی اچھا یہاں پہ تھا پھر ہم وہاں سے پنچووٹی گئے تھے جہاں سیتا جی کو رکھا گیا تھا پنچووٹی میں سیتا میہ کی جو گفہ ہے وہ وہ ایک جگہ سے گفہ ہے اس کے اندر جانا ہوتا ہے اور کافی 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 سنکچے تو سکرا ہے وہ مگر اسے کہتے ہیں کہ وہ اس سے سب نکل جاتے ہیں سو وہ بیٹھ کے اندر جا کے پھر گھوم کے اندر سے گفہ سے آنا ہوتا ہے اوپر کی طرف مگر مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ میں اتنے سفوکیشن ایریا میں نہیں جا سکتی تھی وہ بہت زیادہ مدد کانجسٹرٹ لگ رہا تھا دیکھنے سے تو میں نہیں گئی اس کے اندر میں نہیں اتری اس کے اندر اور میرا بھائی گیا میری بھائی کی ساس آسوما چلی گئی نیچے اتر کے بچی چلی گئی بٹو بھی شاہ چلی بٹو کا نہیں پتہ مجھے بٹو گئی تھی کی نہیں گئی تھی بٹو کا نہیں پتہ مجھے شاید گئی ہوگی بٹو سوری بٹو تو ہمارے ساتھ تھی نہیں سٹرپ میں تو کہاں سے جائے گی oh my god کیا ہو گیا میری یاد داش کو میں یاد کر رہی ہوں بٹو کیوں نہیں گئی بٹو کیوں نہیں گئی بٹو مارے ساتھ اس ٹرپ میں تھی نہیں ہاں تو آرشی چلی گئی اکھل چلا گیا آنٹی چلی گئی ہم نہیں گئی میں اور اکتہ نہیں گئی کیونکہ ہم دونوں کو ڈر لگ گیا تھا اس کو دیکھیں بڑا سنگوچت لگ رہا تھا ایک تو ہمارا دوسرا سانس میں ڈیشوز ہوتا ہے ایک تک وہ دری لگتا ہے وہ لیفٹ تک میں نہیں چڑتی تو سنگوچت میں کیا جائے میں اپنا بتاؤ ویسے مجھے در نہیں لگتا ہے بٹ وہ اتنا سنگوچت پتلا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ میں فس نہ جاؤں نکل بھی پاؤں گی کہ نہیں نکل پاؤں گی اور اندر جیسے اتریں گے اور اتنا ملکہ بیار وہ گفہ تھی نا اور وہ سمنٹڈ کر دی گئی دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا کہ نیچے بہت سنگوچت ہو رہی ہے اوپر سے آپ بیٹھ جاتے لیکن نیچے سے جب جیسے سیڈی پہ اتر رہے جب وہ ترن ہونا تو وہاں سے لگ رہا کہ میں فس نہ جاؤں اس چکر میں میں نہیں گئی وہاں درکی ہمارے تو میں اس میں گئی نہیں پھر شروع ہمار آگے اس کے بعد پھر یہ پورا ایکسپیڈنس میں شیئر کرنے والی ہوں بہت جلدی کہ ان مندروں میں جب آپ کبھی جائیں گے تو کیسے کیسے آپ کو تھگا جاتا ہے کیسے آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے شریڈی جائیں گے تو کیسے آپ جائیں شریڈی جانے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں اب بہت بدل گیا ہے شریڈی بھی تو اس ساری چیزیں میں شیئر ضرور کروں گی لیکن فلحال تو مجھے آ رہی ابھی نیند اور ابھی تو میں جاری ہوں سونے کے لیے تو میں آپ کو دیرے دیرے اپنے سارے ایکسپیرنس شیئر کرنے والی ہوں لیکن ابھی مجھے بہت تیز نیند آ رہی ہے اور آپ میری چینل پر آ کر میری ڈیلی لائف ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر کچھ سیلیکٹی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ میں پلیز مجھے بتائیے گا فیلال دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نمشکار دھنیواز ٹھیک کیسی با بائی